اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں اسموکی کیمہ بنانے کی رسپی آئین سے بناتے سے بنانے کے لئے بوئل لیں بوئل میں کیمہ شامل کریں یہاں پہ میں نے آدھا کلو بیف کیمہ لیا ہے کیمہ شامل کرنے کے بعد اب اس میں ایک چمچ زیرہ پاورڈر شامل کریں ایک چمچ دنیا پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ کٹی بلال مرچ آدھا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ایک چمچ لیسن ادھر کا پیس شامل کریں تین چار چمچ براؤن کی اوپ پیاس شامل کریں ایک پاورڈر ہی شامل کریں اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے میرینیٹ کے لئے تین چار گھنٹے تک رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیم کم ہے تو آپ اسے آدھا گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں فرائی فین میں آدھا کپ اویل شامل کریں پیلز میں میرینیٹ کیا ہوا کیمہ شامل کریں کیمہ کو یہاں پر پانچ چیمیٹ تک کک کریں آئی فلیم پر جب کیمہ اپنا پانی چھوڑنے لگے پانی چھوڑنے کے بعد پھر اسے ڈک کر کک کریں لو ٹو میڈیم فلیم پر اب اسے ڈک کر کیمہ کو اچھی طرح سے کک کریں پچیس ملت پر کیمہ اچھی طرح سے کک ہو چکا تھا ڈککن کو اٹھائیں اب اسے آئی فلیم پر دس ملت تک بھونیں کیمہ میں جو پانی رہ چکا ہے اور پانی کو ڈرائی کریں اور اسے دس ملت تک اچھی طرح سے بھونیں آئی فلیم پر مجھے نمک کم لگ رہے تھے اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا اب اسے مکس کریں اور اچھی طرح سے بھونیں کیمہ کو اچھی طرح بھوننے کے بعد ہمارا کیمہ بن کر تیار ہے فلیم کو آف کریں بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنا لیں یہاں پہ میں نے چھ سات عدد مرچوں کو دو جسوں میں کاٹ کر شامل کیا ہے اور تھوڑی سی دنیے کو باری کاٹ کر شامل کریں اب بیچ میں المونیم کی کٹوری رکھ دیں اس میں ایک کوئلہ رکھ دیں کوئلے کے اوپر ایک چمچ اولی شامل کریں اور اسے ڈکھیں تقریباً دو منٹ تک دو منٹ بعد دکھن کو اٹھائیں اب اماری سموکی کیمہ بن کر تیار ہے بیچ میں سے کوئلے کو اٹھائیں اور اسے ڈشاؤڈ کریں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار اسموکی کیمہ بن کر تیار ہے یہاں پہ میں نے بیف کیمہ استعمال کیا تھا آپ چھائیں چھکر مٹن جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزیدار تیسٹی بن کر تیار ہوئی تھی آپ پیس اسپی کو ضرور ٹرائی کریں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے لائک شیئر اور میچیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ